اسلام علیکم کیا حال چالے دوستو امیدہ سب خیریت سے ہوں گے تو میں نے آج بات کرنی ہے کینیڈا پہ دوستو جیسا کہ بہت سارا لوگوں کو پتا کہ ہم ایک گروپ ارینج کیا اور ہم کینیڈا لے کر جا رہے ہیں بہت سارا لوگوں کو آپ اس گروپ کا پارڈ بن سکتے ہو اور ہمارے ساتھ کینیڈا جا سکتے ہو ہم نے بہت سارا لوگ کے ویزے اپلائی کیے جن کے لگ گئے اور بہت سارا لوگ کے اب اپلائی کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ کینیڈا میں گروپ میں جائیں گے دیکھیں دوستو جب گروپ میں ویزا آپ اپلائے کرتے ہو تو اس میں کوئی ڈاکومنٹس نہیں رکوایڈ ہوتے ہیں بے شک آپ کی پروفائل ویک ہے تب بھی آپ لیجیبل ہوتے ہو اور آپ ویزا آسانی سے حاصل کر لیتے ہو دیکھیں میں اس کے ڈاکومنٹس پہ بھی بات کروں گا کیا اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں وہ ساری اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو وقتن فوقتن اب ہم گروپ ڈور لے کر جائے کریں گے امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں نیوزیلینڈ میں مختلف ممالک میں اور گروپ میں اس طرح کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو جن بھائیوں کی پروفائل ویک بھی ہے وہ بھی اپلائے ہو جاتی ہے ساتھ میں ان لوگوں کے ساتھ جن کی پروفائل سٹرونگ ہیں ان کے ساتھ لگ جاتی ہے اور آپ کے ویزا لگنے کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں لائک اب میں اگزیمپل دینے والا ہوں جیسے کہ آپ کینیڈا ویزا اپلائے کریں کینیڈا ویزا کے لیے کسی قسم کی آپ کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ریکوائیڈ کوئی این او سی نہیں ریکوائیڈ صرف کیا چاہیے آپ کے پاسپورٹ کوپی ویزا کوپی امرٹس آئی ڈی کارڈ کوپی یا پھر قطری آئی ڈی کارڈ کوپی آپ کی چاہیے ہوگی پلس کچھ انفرمیشن ہوتی ہے لائک آپ کا ہوم اڈریس کنٹری اڈریس آپ کا کونٹیکٹ نمبر آپ کی ڈیٹ آف برث میریج ڈیٹ اس طرح کی ساری چیزیں آتی ہیں یہ ہمیں ریکوائیڈ ہوں گی اس کے علاوہ ہمیں کوئی ڈوکومنٹ نہیں ریکوائیڈ ہوگا اس کے علاوہ تمام ڈوکومنٹ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی گروپ کے اندر جب آپ جائیں گے رینج ہو جائیں گے کسی ایک بھائی کی پروفائل ہوتی ہے اس پہ تمام ویزا لگ جاتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے گروپ کے اوپر سم ٹائم ہم بنائیں گے فائیف کا گروپ سم ٹائم بنائیں گے ٹین کا گروپ اور اس کے اندر ہم مگوائیں گے انویٹیشن انویٹیشن کے اوپر یہ ویزا اپلائے ہوگا اس کا طریقہ کر ہوگا کیا کیوں انکریز ہوں گے چانس انکریز ہوں گے ویزا لگنے کے یہ میں آپ کو کلیر کر دوں ہم نے مگوانا ہے انویٹیشن کینیڈا سے اس کینیڈا انویٹیشن کے اوپر آپ سب جاؤگے کینیڈا ہمارے ساتھ جاؤگے اور جہاں سے انویٹیشن آیا ہوگا ہم سب سے پہلے ان سے ملیں گے جا کے اور جو بھی کام ہوگا وہ ہم کر لیں گے فینش کر لیں گے ایک دن کا یا دو دن کا جو بھی جس بھی پرپس کے لیے آیا گا اس کو فری کرنے کے بعد آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں جو وہ انویٹیشن کے اوپر ویزا اپلائے ہوگا وہ فائیف یر ملٹیپل اینٹری اور ٹین یر ملٹیپل اینٹری ڈپینڈز اون پاسپورٹ سم ٹائم سیون یر ملٹیپل اینٹری اس طریقے سے ملے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو جو انویٹیشن بیس پہ ویزا ملے صرف آپ اسی پرپس کے لیے جاؤ گے اور صرف ایک یا دو دن وہاں پہ رہ لوگے اس کے بعد آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا یا آپ کبھی زندگی جا نہیں سکتے ہو ایسا نہیں ہوتا جو ملٹیپل اینٹری ویزا ہوتے ہیں ملٹیپل اینٹری ویزا پہ آپ کبھی بھی جا سکتے ہو ان کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بار جانا دو بار جانا ہزار بار جانا کروڑ بار جانا جتنی بار مرضی آپ جاؤ جیسے کہ ایکزیمپل دینے والوں بی ون بی ٹو کٹیوری امریکہ کا ویزا ہوتا ہے اور بی ون ہوتا ہے بزنس ویزا بی ٹو ہوتا ہے ٹوریسٹ ویزا میں دو بار امریکہ آلریڈی ٹراغل کیے ہوں میں فرس ٹائم جو اپلائے ہوا تھا میں نے اپنا بزنس ویزا اپلائے کیا تھا لیکن میں بزنس پہ گیا نہیں جو میرا پرپس ہے میں اس پرپس پہ نہیں گیا تھا میں ٹوریسٹ پرپس کے لیے گیا تھا اور جب سیکنڈ ٹائم بھی گیا تھا میں ٹوریسٹ پرپس کے لیے گیا تھا تو میں اپنی ایکزیمپل دیتے ہوئے کہ جب میرا ٹائم جو میں نے امبیسی میں انٹرویو دیا ہوا تھا اس ٹائم کے گزرنے کے بعد تقریباً آٹھ دس مہینے بعد میں نے ٹریول کیا تھا تو یہ فرق نہیں یہ آپ اس چیز کی ٹینشن مت لیں کہ جو ہم نے ٹائم پروسیسنگ دی ہوتی ہے اسی ٹائم میں ہمیں ٹریول کرنا ہے اس کے بعد لیکن جو ہمارا گروپ جائے گا اس کے بعد آپ فریلی فریلی طور پر کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے وہاں بھی رہنا ہے ویزا چینج کروانا کروانا ہے اس کو بھی کروا سکتے ہو اور پھر آ کے واپس اگر جانا اس کو بھی جا سکتے ہو ٹائم پروسیسنگ کیا ہوگی ٹائم پروسیسنگ جس دوستو ون ٹو ٹو مانس کے اندر آپ کا ویزا ہو جائے گا جو ہم ویزا انویٹیشن کے اوپر اپلائے کریں گے بائیو میٹرکس بھی آپ کے اس پہ جلدی آ جائیں گے اور ریزلٹ بھی آپ کا جلدی آ جائے گا اور ویزا ریشو بھی بہت اچھی ہوگی ڈاکومنٹس اگین سن لیں ڈاکومنٹس کیا چاہیے اس کے لیے جس پاسپورٹ کوپی آپ کے پاکستانی آئی ڈی کارڈ کوپی اور اس کے علاوہ قطری آئی ڈی کارڈ کی کوپی اندر قطر میں رہا رہے ہیں دبائی میں رہا رہے ہیں تو دبائی آئی ڈی کارڈ کی کوپی اور اس کے علاوہ ویزا جو دبائی میں رہتے ہیں ان کے لیے ویزا ہے یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے باقی کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے اس پہ آپ کا ویزا اپلائے ہوگا with invitation تو گائز نیکس ویڈیو ملوں گا ریڈو پی پہ خیال رکھیں اللہ حافظ